ویلکم فرینڈز ڈراما سیریل کھیل کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار سارم پس گھر آ جاتا ہے جس کے بعد تو پہلے وہ ڈراما کر رہا ہوتا ہے اچھا بننے کا دکھاوا بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے بھائی کے سامنے اور اس سے معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں آج کے بعد میری طرف سے کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو شکایت کا موقع بلکل نہیں ملے گا جس پر کے صدان بہت ہ زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے بھی ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھائی واقع بدل چکا ہے لیکن یہ سب نہیں جانتے کہ ادھر سارم وہ صرف اور صرف اسی مقصد کے تحت آیا ہوتا ہے تاکہ وہ علشبہ کو اس گھر سے نکلوا سکے یہاں تک کے صدان کی زندگی سے بھی اور پھر ایسے ہی ہوگا وہ بات کرنے کی کوشش کرے گا علشبہ سے اور اس سے ہی کہے گا کہ اب تم دیکھتی جاؤ تمہارا اس گھر میں رہنا میں بہت ہی زیادہ مشکل بنا دوں گا تم خود اس گھر کو چھو پھر اسی دوران پھر وقت گزرنے کے ساتھ آخر کار صدان کو شک ہونے لگ جاتا ہے اور پھر وہ کچھنے لگ جاتا ہے ادھر علشبہ سے کہ علاقات اور بات چیت کیوں کرتی ہو یہ تمام تر باتیں علشبہ کو بہت بری لگتی ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے جس کے بعد اس نے خود فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب وہ مزید اس گھر میں نہیں رہے گی یہاں تک کہ صدان اس پر بروسہ نہیں کرتا یہ چیز اس کے لئے بہت ہی زیادہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے پھر ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ تینہ کی امی کو پتا چل جاتا ہے کہ سارم اسے دھوکہ دے رہا ہے جبکہ وہ اس سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا اور یہی چیز وہ بار بار اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہوتی ہے لیکن تینہ پر اس بات کا ذرا سے بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کام پڑ گیا ہوگا سارم کو یا وہ مصروف ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس سے بات نہیں کر سکا وہ خود ضرور پوچھے گی سارم سے لیکن پھر ایسا ہ ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ سارم کے بھی کت سامنے آ جائے گی سب سے پہلے تو وہ اپنی امی سے کہے گا کہ وہ تینہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اس سے عادی کرنا چاہتا ہے تو اسی وجہ سے آپ ان کے گھر رشتے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کریں گی پھر تینہ بہت ہی زیادہ روتی ہے جس کے بعد اس نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ وہ ضرور بدلہ لے گی سارم سے اور اس کے کیے کی ضرور سزا بھی دلوائے گی خیر اسی طرح سے آگے آپ یہ بھی دیکھ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا فارس اب بہت ہی زیادہ خیال رکھ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ اب وہ اپنی محبت کا بھی یقین دلا چکا ہوتا ہے سو فرینز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ادھر سمن اس کی کیا کسی نہ کسی طریقے سے خوشیاں خراب ہو جائیں گی یا پھر نہیں آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا and make sure to subscribe the channel